پیاری بچو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لداک سے خط سبجیکٹ اردو کلاس فیفت تو بچو یہ کچھ مشکل لکھیں ہیں الفاظ تمامن کے مینے لکھیں گے طول وارز کے معنی ہیں بچے بچو پھیلاو سر پرست کے معنی ہیں پرورش کرنے والا مجسمہ کے معنی ہیں بچو بت اور انمول کے معنی ہیں بچو کیمتی تھنکا گھنپا میں رکھے ہوئے جھنڈے لداک سے خط اب بچو ہم شروع کرتے ہیں یہ ٹاپک لے بائیس جولائی دوزار ستارہ پیارے سجاد اسلام علیکم آپ کا حد ملا یاداوری کا شکریہ بچو یہ ایک خط ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بائیس جولائی دوزار ستارہ کو لکھا ہے اپنے پیارے دوست سجاد کو توسی میں اس نے لکھا آپ کا حد ملا یاداوری کا شکریہ آپ نے اپنے حد ملادہ کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں چاند سوالات کا جواب میں اس حد میں دینے کی کوشش کروں گا یعنی ایک دوست نے دوسرے دوست کو حد لکھا اور لدہ کے بارے میں کچھ سوال پوچھے تو وہ ان سوالوں کا جواب دے رہا ہے تو چاند سوالات کا جواب میں اس حد میں دینے کی کوشش کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں لدہ کے طول و عرض میں بودھرم کا پرچار کرنے والوں کے لئے جگہ جگہ ہانکائیں بنائی گئی ہیں لدہ کے لوگ ان ہانکائوں کو گمپا کہتے ہیں ہم انہیں بودھ ویہار بھی کہہ سکتے ہیں شہ ٹھیک سائے اور ہمسائیں گمپا یہاں کی مشہور گمپا ہیں تو بچوں سب سے ہم پہلے پیڑیں گے شہ گمپا یہ گمپا لے سے سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے یعنی سولہ کلومیٹر لے سے دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اس لدہ کے مشہور ہاندان راجہ دیل دن نم گیال نے بنوایا ہے راجہ دیل دن نم گیال بدھ دھرم کے مشہور سرپرست اور پیروے کار تھے شہ گمپا دراصل ماتمہ بدھ جی کا چالیس فٹ اونچہ ایلیشان مجسمہ ہے تو بچوں ہم نے پڑا تھا یہاں مجسمہ کے معنی ہیں بدھ تو مجسمہ ہے اس مجسمے کا سر آٹھ فٹ چوڑا ہے یہ مجسمہ پیتل اور تنبے سے ڈالا ہے اس مجسمے پر سونے اور چاندی کی پرتیں منڈی ہیں ان کے تاج پر ہندو دیوی دیوتاوں کی تصویریں خدای ہیں کہ بدھ دھرم نے ہندو دھرم کے اثرات قبول کیے ہیں شہ میں ایک مسجد بھی ہے شاہ حمدان میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ منصوب ہے تو بچوں ہمارا یہ آج کا ٹاپک جہاں ہی تک کل ہم اس سے آگے شروع کریں گے اللہ حافظ